آدھا میں ہوں ممتاز علم رزوی اور اس وقت لے کر حاضر ہوئے ایک بڑی خبر بات یہ ہے کہ ہندوستان میں لوٹ کا بازار گرم ہے آن لائن ایڈوکیشن کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ جب سے پوری دنیا میں کرونا آیا ہے لاکڈاؤن لگ گیا کہ اسکول کالج بند کر دیئے گئے گھر میں آن لائن ایڈوکیشن کا سسٹم ایک طریقے سے دفتر کھل گیا بچے آن لائن ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں یہ وہ بچے نہیں ہیں جو گاؤں میں بلکی یہ وہ بچے ہیں جو شہروں میں جو بڑے قضبوں میں جہاں آن لائن سسٹم رائز ہو سکتا ہے چل سکتا ہے آن لائن ایڈوکیشن ظاہر ہے کہ آن لائن ایڈوکیشن میں نیٹورک ہونا بہت ضروری ہے اگر نیٹورک نہیں ہوگا یعنی انтерنیٹ نہیں ہوگا تو آن لائن سسٹم قائم نہیں کیا جا سکتا آن لائن پڑھائی نہیں ہو سکتی ہے اس کے لیے انٹرنیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے آن لائن سسٹم شروع ہوا موبائل ہو یا لیپ ٹاپ ہو یعنی آن لائن کے لیے موبائل کا ہونا ضروری ہے لیپ ٹاپ کا ہونا ضروری ہے تب ہی آپ آن لائن ایڈوکیشن حاصل کر سکتے ہیں آپ کے بچے حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی بچوں کے ساتھ والدائن کا ہونا بھی بہت ضروری ہے آن لائن سسٹم رائج ہو گیا آن لائن پڑھائی شروع ہو گئی جن کو عادت نہیں تھی وہ بھی آن لائن پڑھنے لگے پہلے بچوں کے لیے یہ کہا جاتا تھا کہ انہیں موبائل سے دور رکھا جائے انہیں لیپ ٹاپ سے دور رکھا جائے انہیں کمپیوٹر سے دور رکھا جائے کیونکہ اس سے دماغ پار اور آنگ پر بہت اثر پڑتا ہے لیکن جب آن لائن ایڈیوکیشن شروع ہوئی تو ڈاکٹروں نے ایکسپورٹوں نے شاید یہ کہنا بند کر دیا کیونکہ یہ والدین کی یہ ماں باپ کی مجبوری ہو گئی یہ اسکولی سسٹم کی یہ اسکول سسٹم کی مجبوری ہو گئی لیکن آفت اس سے بڑی ہے بڑی یہ ہے کہ ٹیلیکام کمپنیوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا شروع کر دیا آپ کو یاد ہوگا کہ جب آن لائن سسٹم شروع ہوا تو اس وقت اگر تین مہینے کا پیکیج یہ کمپنیاں دیتی تھیں اس میں ساری کمپنیاں شامل ہیں تو ان کا پیکیج دھائی سو یا تین سو روپے میں تین مہینے کا ایک جی بی یا ڈیر جی بی روز پیکیج ملتا تھا یعنی اتنا ڈاٹا ہوتا تھا کہ والدین ماں باپ اپنے بچوں کو آن لائن ایجوکیشن دلا سکتے تھے لیکن آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ اس میں اضافہ کیا گیا ٹیلیکام کمپنیاں جب یہ بات سمجھ گئیں کہ اب تو آن لائن ایجوکیشن مست ہو گئی اب ماں باپ اپنے بچوں کو آن لائن ایجوکیشن دلا رہے ہیں اور وہ دلایں گے جب انہوں نے یہ سمجھ لیا تو اپنا ٹیریف بڑھا دیا جو پیکیج تین مہینے کا تین سو روپے میں ملتا تھا یعنی سو روپے مہینہ اور ایک سے لے کر ڈیر جی بی بلکہ کچھ کمپنیاں تو دو دی جی بی ڈاٹا دیتی تھی لیکن آہستہ آہستہ اس میں اضافہ کیا گیا بڑھا اتری کی گئی اور حد یہ ہے آج کہ سات سو روپے میں سات سو روپے میں اب تین مہینے کا پیکیج دیا جا رہا ہے تین مہینے کا اور اس میں ایک سے ڈیر جی بی ڈاٹا ہوتا ہے ہوتا ہے یا نہیں اس کو کسی کو خبر نہیں ہے کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ رات میں جیسے ہی نیا ڈاٹا شروع ہوتا ہے ویسے ہی ایسے جو آجاتا ہے کہ آپ کا پچاس فیصد بائلنس ختم ہو گیا یعنی پچاس فیصد آپ نے ڈیٹا کا استعمال کر لیا اب عام آدمی کو کیسے پتا چلے کہ یہ ڈیٹا کہاں خرچ ہوا اب اس رات کے بارہ بجے ابھی ایک گھنٹے بھی نہیں ہوئے موبائل چلا نہیں اور 50% ڈیٹا ختم ہو گیا کیسے ختم ہو گیا اب کہاں جائیں کیسے پتا کریں کیسے معلوم کریں کیسے کمپلین کریں پھر کمپلین کریں تو سنوائی کہاں ہوگی کون سنوائی کرے گا کیونکہ کوئی سننے والا نہیں ہے اور ادھر قیمت بڑھتی گئی یعنی جو پیکیج جو پیکیج ٹیلکام کمپنیوں نے تین مہینے کے تین سو روپے رکھے تھے اور ایک سے لے کر ڈیڑھ جی بی ڈیٹا دیتی تھی کمپنیاں وہنہوں نے اب سا سو کر دیا یعنی چار سو روپے زیادہ کر دیا آپ سوچئے کہ چار سو روپے اگر زیادہ ہو گئے تو یہ کتنی بڑی کمائی ہے لیکن اس پر سرکار بھی خاموش ہے کوئی بولنے والا نہیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں یعنی ٹیلکام کمپنیوں کو کلے عام لوٹ کی چھوٹ دے رکھی گئی ہے اب ایسے میں عام انسان کیا کرے وہ مجبور ہے کیوں مجبور ہے کیونکہ بچوں کو پڑھانا ہے ایک طرف تو اسکول کی فیس کم نہیں ہوئی اور دوسری طرف مار یہ ہے کہ ڈیٹا کمپنیوں نے اپنے ڈیٹا میں اضافہ کر دیا اور کئی بار تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈیڑھ جی وی میں کلاس نہیں ہوتی کیونکہ صبح آٹھ بجے سے لے کر کے دو پہر دو بہے تک آن لائن کلاس چلتی ہے اس میں تمام طرح کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اور جس کے گھر میں دو بچے ہیں تو ظاہر ہے انہیں دو موبائل استعمال کرنے پڑ رہے ہیں جن کے ہاں تین بچے ہیں تین موبائل استعمال کر رہے ہیں اور تینوں کے الگ الگ ڈیٹا ہوتے ہیں ایسے میں آپ بتائیے کہ کیسے آن لائن ایڈیوکیشن ہو کیسے کوئی پڑھا سکے کیا سرکار کو نہیں چاہیے کہ ٹیلی کام کمپنیوں کے ہدایت کریں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو پبلک پروپرٹی تھی بی ایس این ایل تھا ایم ٹین ایل تھا اس کو تو سرکار نے خود ہی بیج دیا تو ایسے میں وہ گرفت کیا کریں یعنی سرکار کی مرضی سے اس وقت ٹیلی کام کمپنیاں لوٹ کیے ہوئے ہیں لوٹ مچائے ہوئے ہیں تو سوال یہ ہے کہ جب سائیہ بھائے کوتوال تو ڈر کاہے کا جب سرکار خود ہی چاہتی ہے کہ ایسی لوٹ ہو کیونکہ جتنی لوٹ ہوگی اتنی سرکار کی جیب بھرے گی تو بہرحال یہ بہت افسوسناک ہے اور اس میں خود جنتہ کو آگے آنا ہوگا خود جنتہ کو بولنا ہوگا اور اس کا ایک فرق اور پڑا کہ جب ڈیٹا مہنگا ہو گیا تو جو عام انسان سوشل میڈیا کے ذریعے صحیح خبریں دیکھتا تھا ظاہر ہے کہ جب ڈیٹا مہنگا ہو گیا تو ریچارج کرانا مشکل ہو گیا لوگوں کا اور جب موبائل ریچارج نہیں ہوگا تو ظاہر سے بات ہے کہ خبریں کیسے دیکھے گا تو یہ بہت بڑی سازش کے طور پر بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے بلکہ یہ بہت اہم بات ہے لیکن اس کے خلاف عام جنتہ کو اٹھنا ہوگا عام لوگوں کو آواز اٹھانی ہوگی اور پوچھنا ہوگا کہ کیا واقعی ہمیں دن بھر ڈیڑ جی وی ڈی ڈاٹا دیا جاتا ہے پوچھنا ہوگا کہ آخر ایک سال کے اندر اندر یہ دو گنا ڈیٹا کی قیمت کیوں ہو گئی پیکیج کی قیمت اتنی کیوں بڑھا دی گئی یہ سوال کرنا ہوگا کہ آخر ایسا کیوں کیا جا رہا ہے جب تک ہم سوال نہیں کریں گے جب تک ہم پوچھیں گے نہیں تب تک ہمیں جواب نہیں ملے گا اور یہ کوئی معاملی بات نہیں ہے اس لئے ہم سب کو غور کرنا ہوگا اور کمپنیوں سے اور سرکار سے اس پر سوال کرنا ہوگا بس اتنے ہی ادب